موسیقی 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 ایسے انسٹیٹوٹ میں کئی جگہ پہ وارننگ جب پوشٹر سے وہ لگائے گئے سی سی ٹی وی کیمرہز لگائے گئے پھر گارڈ بڑا دیئے گئے ٹراؤما ایمرجنسی میں گن گارڈ رکھ دیئے اور کئی میجرز لیئے گئے ایمرجنسی واتس اپ نمبر دیئے گئے کسی بھی ریسیڈنٹ سب کو آپ نے سے کتنے لوگ سہمت ہے مجھے ہاتھ اٹھا کر بتائیے گا کہ کیا گورنمنٹ سیکٹر جو ہے وہ زیادہ اس سنکٹ کے لیے اس کرائیسز کے لیے اوپن اپ ہے زیادہ کھلا ہوا ہے جو بڑے کورپوریٹ ہاسپٹلز ہیں کیا وہاں یہ چیز ہوتی نہیں ہے یا وہ ٹیکل کر لیتے ہیں کتنے لوگ سہمت ہیں کہ گورنمنٹ انسٹیٹوشنز میں یہ زیادہ ہے ہاتھ اٹھا کر بتائیں گے مجھے ہاں جی سہمت ہیں آپ پیچھے سے بھی کچھ ہاتھ اٹھے تھے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر ادھار سیکٹر ہے اس کا مول منتر ہے سیوا آپ سیوا کے لیے اوپن اپ ہے باہری جگہ آپ جاتے ہیں ایک نفاست بھری انگریزی سے کوئی آپ سے ملتا ہے رو برو ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ کچھ پرائیویٹ سیکیورٹی ہوتی ہے وہاں آپ یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک اس کا کارن ہے اور اس پر کون اپنے ویو رکھنا چاہے گا ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہی یہ پروگلوم ہو ابھی کچھ دن پہلے لگنا ہوں ایک پرائیویٹ ہوسپیٹل میں بہت بڑے ڈاکٹر ہو پیٹا گیا تو یہ سمسیاں کے بل گورنمنٹ ہوسپیٹل کے ساتھ ہی نہیں ہیں جب ایک ایمرجنسی کرائی سے جاتا ہے پیشنٹ کے ریلیٹیف سوچتے ہیں کہ ہمارا پیشنٹ اچھے طریقے سے ٹریٹ ہو اور ڈاکٹر بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن کچھ کیسز میں ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس سمیں جو پیشنٹ کے ریلیٹیف ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر کے انگیشت وائلنٹ تو بہت زیادہ فیجیکلی ورولی ہو جاتے ہیں تو وہ سارے سیٹ اپس میں ہیں پرائیویٹ گورنمنٹ سب سیٹ اپس میں ہوتا ہے لیکن کچھ کورپیٹ ہوسپیٹل میں جو سیکیورٹی ان کے باؤنسر اور وہ رکھے ہوئے ہیں انہوں نے اس کے وجہ سے اس کو وہ کنٹرول کر پاتے ہیں لیکن پرائیویٹ کلینکز دیکھیں آپ گورنمنٹ ہوسپیٹل دیکھیں سب میں یہ وائلنس ڈیلی آپ کو دو تین کیسز مل جائیں گے بالکل آپ نے بہت اچھے سے اپنی بات کہی آپ بولنا چاہیں گے ہم نے بہت سارے کیسز سنے ستھوڑی سنے ستھوڑی سنے تو سو مینی کیسز ہپننگ ایوری دی ہم 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 بلکل ٹھیک بات ہے مجھے لگتا ہے کہ اب ہم نے ایک issue یہ تو دیکھ لیا اس کو سمجھ لیا ہم نے کی problems تو ہیں آکر اس کو دور کیسے کریں ہمیں اس چیز کے لئے اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے ہرچ مطلب دیلے نہیں کرنا چاہیے کسی بھی چیز کو تاکہ یہ آگے نہ بڑھ پا کوئی بھی crime آگے نہ بڑھ پا اس کے لئے اسٹرکٹ ایکشن لینے چاہیے ہاں اسٹرکٹ ایکشن سے ادھیک کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک healthy dialogue ہونا چاہیے کوئی patient خاص طور سے کوئی critical patient اور اس کے economical background کو ہم کو اچھے سے study کر لینا چاہیے کہ یہ سماج کے lower strata سے آتا ہے تو ہمیں پہلے کیا counseling کی ایک process نہیں کرنی چاہیے سر i think اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب patient کو لے کے آتے ہیں تو relatives ایسا چوچتے ہیں کہ اب بھی sudden ہاتھ و ہاتھ اس کو ٹھیک کر کے دے وہ بھول جاتے ہیں ساری چیزیں selfish ہو جاتے ہیں اس جگہ پہ اور دوسری patients کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتے ہیں کہ doctor ان کو attempt کر رہے ہیں اور ایسا ہے کہ اپنی country کے اندر staff جو ہے وہ کم ہے اتنا زیادہ نہیں ہے جتے کی requirement ہے تو پھر وہ proper deal نہیں کر پاتے ہیں کئی باری تو وہ patients کے ساتھ جو relatives ہوتے ہیں وہ panic کر جاتے ہیں اور misbehave کر دیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں میرے کو لگتا ہے کہ میڈیا کے help سے ایسا کرنا چاہیے کہ کوئی چھوٹے بڑے programs کرنے چاہیے advertisement کا use کرنا چاہیے ان کو بتانے کے لیے کہ جو doctors ہیں جو nurses ہیں وہ اپنا کام اچھے سے کر رہے ہیں جب آپ لے کے جائیں تو تھوڑا patients رکھیں اس چیز کے لیے بلکل بہت مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی بات تو یہ ہے کیونکہ یہی سب سے مہتپورن کڑی ہے جب میرے فادر سنسار سے ودا ہوئے تو جو چکت سکت تھے انہوں نے مجھے confidence میں لے کر کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا میرے خیال سے دو دن یا تین دن اور ایک پتر کے لیے ایک بیٹے کے لیے بہت کٹھن ہوتا ہے کہ وہ اپنے پتا کو اپنے سامنے آج بیٹ گیا دن دو دن لیکن میں تیار ہو گیا تھا اسی دن جس دن مجھے یہ کہا گیا کہ اب آپ کے پتا جی کسی بھی سمیں دنیا سے ودا ہو سکتے ہیں کہیں نہیں لے جا سکتے ہم ان کو ان کے ہارٹ کی جو پوزیشن ہے ان کو مومنٹ ان کا ہو ہی نہیں سکتا میں نے اس کو سمجھا اور پورا سمیں اپنے پتا کے ساتھ تیسرے دن ہی وہ اس دنیا میں نہیں رہے لیکن میں مانسک روپ سے تیار تھا اور اپنے پریوار والوں کو میں نے تیار کر لیا تھا کہ وہ نہیں رہیں گے اس طرح کی پروسس کی کمی ہے کیا بھی کوئی اس طرف سے کہ اس کو ہم کیسے بڑھائیں جی یہ ہمارے ہیلتھ کیئر سب سے سنٹرل پارٹ ہے تو اس میں ضروری ہے کی ڈاکٹر اور پیسنٹ دونوں کے بیچ میں جو ایک trust ہونا چاہیے اور اچھا knowledge ہونا چاہیے اگر پیسنٹ ڈاکٹر پہ trust نہیں کرے گا تو وہ کسی اپنے لاب من کا یا پھر کسی بھی ریلیٹیوز کا دیتھ ہوتا ہے تو اسے پوری طرح سے blame کرے گا ڈاکٹر کسی بھی پیسنٹ کو کسی بھی مریش کو ٹھیک کرنے کے لیے لیکن جو سٹیج ہوتا ہے جہاں پہ ڈاکٹر بھی جو ہے بھی چاہیے پیسنٹ کو یہ چیز جو ہے پیسنٹ اور ان کے ریلیٹیوز کو سمجھ چاہیے بلکل ٹھیک بات ہے اور کئی بار infrastructure سے جڑے problems بھی ہیں stretcher نہیں ملا اس کے لئے ڈاکٹر ذمہ دار نہیں ہے ٹھیک سمجھ پر operation نہیں ہوا اس کے اپنے procedures ہیں problems ہیں اس کی اپنی چنوتیاں ہیں اس کے لئے بھی ڈاکٹر ذمہ دار نہیں ہے تو ان ساری چیزوں کو tackle کرنے کے لیے hospitals میں پی آر divisions بڑی کیونکہ یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ کا کام ہے اپ چار کرنا آپ کا کام کانسلنگ کرنا نہیں ہے کانسلنگ کے لئے ایک الگ unit ہونی چاہیے ایک problem کو solve کرنے کے لئے ایک الگ طریقہ ہونا چاہیے کسی کے دماغ میں اور کوئی فرٹائل کوئی بات ہو کوئی اور کوئی کر سکتے ہم بھی human ہیں ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے ہماری بھی تبیت خراب ہوتی ہے آپ کے ساتھ چیزیں ہیں possibility ہو سکتی ہے لیکن ہم دن میں 100 بار ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اگر اپنا کام کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم emotionally mentally balance ہوں تبھی ہم اپنے کام کو بہتر طریقے سے کر پائیں گے تو میرے حساب سے آپ ڈاکٹر جو اپنا کام کر رہے ہیں کبھی بھی آپ ان کے پر pressure یا دباؤ مد ڈال جس سے وہ اپنا کام اچھے سے کر سکے اور یہ بھی ضروری ہے کہ work load بھارت میں جو ڈاکٹروں پہ جو nurses پہ آتی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے ایٹلیس اس میں انکرمنٹ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے right now very true کیا بہت بہت ہی اچھی بات ہے جیسا ایک سجھاؤ ادھر سے آیا تھا کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ aware کیسے کرے ہم میں hospital جا رہا ہوں تو hospital جانے کی بھی ایک awareness سونی چاہیے میرے پاس میں جب کسی high profile ویکتی سے ملنے جاتا ہوں تو mobile رکھوا لیا جاتا ہے nsg کے commandos کھڑے رہتے ہیں جرا سی بھی گلتی ہوئی تو آپ کتنے senior journalist ہو آپ کو کی بات لوگوں تک بتانے کی بات ہونی چاہیے میں یہی بتانا چاہوں گا کہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ یہ چاہیے ہمیں یہ چاہیے ہمیں چاہیے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں پہلے پوری جنتہ یہ دیکھے کہ ہم کہاں سٹینڈ کر دیا ہے پہلے سہی اپنے من میں ٹھیک تو پہلے تو ہمیں اپنے انتر من میں دیکھنا چاہیے پیسہ کون نہیں لے رہا پولیٹیشن کیا مفت میں معاف کی جیگا سیوہ کر رہا تمام جتنے بھی گریم پروفیشن ہیں وہ کیا charity کر رہے ہیں تو ڈاکٹر بھی پیسہ کھانا 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 جا کے بالکل ٹھیک اگر تو پیسہ زیادہ یا کم ہو سکتا ہے لیکن جان اتنی رہی جی ٹھیک ہے لیکن پہلے سے ڈاکٹر کے بارے میں من میں بنا کے آیا ہے پرسپشن بنا لیا ہے کہ یہ تو پرائیویٹ کا ہے اس کو جتنا بولوں ایسا نہیں ہو سکتا یہ میڈیکل پروفیشن ہے صاحب یہ وہ اپنی پوری انٹیلیجنش کو داؤں پہ لگا کے ٹریٹمنٹ کر رہا جی تو یہ سب تو ہمیں ایڈرس کرنا بہت ضروری ہے اور اس میں آپ نے جو بتایا کاؤنسلر کی ایک ضرورت ہے and it is a need of time سب کے پاس ہے کہ ہم سب کو اٹھنا چاہیے اس کے لئے it is not about that incident happened in Kolkata it is about the incident which can happen in future اس لئے ہم 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 incident کو prevent کرنا اس لئے ہم آج یہاں بیٹھے اور ان چیزوں کو address کر رہے تو کچھ شاید کم بھی بولیں گے کچھ ہے زیادہ بولیں گے لیکن ہماری آواز میڈیا کے تھرہ ہر کسی جنتا کو جانی چاہیے کہ آپ پرسیپشن پہلے چینج کریے ہسپٹل میں آنے سے پہلے ہسپٹل میں بھگوان نہیں ہے کوئی ہم ہم بھگوان کا درجہ چاہیے ہی نہیں بس ہمیں انسان کا درجہ چاہیے تاکہ ہم اچھے سی ٹریٹ کر پائیں ہم ہی نہیں بھگوان ہم ہم تو جنتا کو یہ بتانا چاہ رہے آپ ہمیں بھگوان کا درجہ مد دیجئے بات ایک آم انسان آم ناغرک درجہ دیجئے that's it sir مزا آگیا ڈیلی we are seeing thousand people of patients by seeing the patient we need time also for each each patient patient attender should have that patience for seeing each patient who to ڈوڑا انکو سمجھانا پڑتا ہے ان سب لوگ اندر بھی بات اوڈا چاہیے ایک ایک patient کا time ہونا چاہیے ہم God نہیں ہم کو بھی time ہونا چاہیے ایک پیشن کا کیا ڈیاغنوز کرنے اٹلیس ان کو تھوڑا سمجھانا پڑتے وہ ڈاکٹر اندر ہے وہ لوگ پیشن کو دیکھ رہے ہم تھوڑا ویٹ کرنا پڑتے ہے وہ پیشن کی سائٹ میں سمجھانا پڑتے اور دوسرا چیز ہے وہ ٹرس کرنا پڑ وہ ڈاکٹر بلکل ٹھیک بات ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ایجوکیشنل کیریکلم میں یہ چیز کہیں نہ کہیں انکلکیٹ ہونی چاہیے کہ بچپن سے ایک بچے کو معلوم ہو کہ ہسپٹل کا بھی ایک بیہیویر کا پیٹرن ہے آپ کیسے جا کر اپنی بات وہاں رکھیں گے اور ڈاکٹرز کے ساتھ آپ کا رشتہ کیسا ہوگا کئی بات ڈاکٹر چاہتا ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ وہ کچھ پریوک کرے کیونکہ آخری امید بھی ختم ہو رہی ہے تو وہ چاہتا ہے لیکن وہ جھجکتا ہے کہ اگر اس کا کچھ ایڈوار سے امپیکٹ ہوا تو ڈاکٹر یا کوئی ایک اگر پرسن ہو is پریزن ہوسپیٹل جو پیشنٹ کے اٹینڈرز اور پیشنٹ کو سب کچھ سمجھا دیں کاؤنسل ایک 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 اٹینڈرز چیز ہے جس میں جو پیشنٹ اور اٹینڈرز سمجھ سمجھ لیول ہونا چاہیے تو وہ چیز بہت ساری بار نہیں ہوتی ہے کاؤنسل لنگ کیا بھی جاتا ہے وہ لوگ سمجھ تے نہیں ہے اور ایک ایک اٹینڈرز ریسپونس ہوتا ہے وہ آجاتا ہے وائلنس وربل وائلنس یا پھر فیزیکل وائلنس تو اس کے اٹینڈرز مجھے لگتا ہے کہ یہاں ہمیں سٹرن لاؤز کی ضرورت ہے کہ جو آرہا ہے اس کو یہ clear ہو کہ اگر میں کوئی بھی ہوسپیٹل پرمائس میں ایسی حرکت کی جو وائلنس کی شرنی میں آئے گی تو یہ ترنت مجھے بہائن بار کرے گی مجھے جیل پہنچا سکتی ہے سہمت ہے آپ لوگ ایسا بھی ہونا چاہیے کیونکہ کوئی اگر وائلنس کی طرف جاتا ہے یہ تو ٹھیک نہیں جی اور کچھ آپ کہنا چاہیے بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے لاؤ کے ریگارڈنگ لوگوں میں بھی اتنا آویرنس ہونا چاہیے what type of behavior is accepted what is not accepted تو اس کے لئے میڈیا اور گورنمنٹ کا رول ہے definitely جی 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 آپ نے سٹارٹنگ میں کہا کہ ڈاکٹر جو ہیں دھرتی پر بھگوان کا روپ ہوتے ہیں تو جو پیشنٹ آتے ہیں ہسپیٹل میں وہ ایسا سوچ کر آتے ہیں کہ ایکسپیٹ کر کے آتے ہیں کہ یہ ہمیں ٹھیک ہی کر دیں گے ایسا وہ سوچ کر آتے ہیں اگر کوئی پیشنٹ بیمار ہے تو سوچ تا ہے کہ ہمیں ٹھیک ہی کر دیں گے اس ویسے جب ہوسپیٹل میں آتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ باقی باقیوں کا وہ سوچتے نہیں پہلے اپنا سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنی جان بجانی ہے تو پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اس لئے وہ ڈاکٹر پر 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 سوچتے تھوڑا ڈالتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے ہوتنے جلدی انہیں ٹھیک کر دیں اور شاید یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ ان کے اندر تھوڑا دھائر کم ہوتا ہے وہ سوچتے جتنی جلدی ہو سکے کم ٹائم میں جلدی ہوں جائے جلدی ہم ٹھیک ہو جائیں تو پیشنٹ کا وی آئی پی لوگوں کے ساتھ تو ہوتا ہے کہ ہیلتھ بولیٹن جاری ہو جاتا ہے لیکن ہر پیشنٹ کے ساتھ یہ سمبھو نہیں ہے کہ ہم اس کے کتھ کن کو دے دیں کہ ان کا برین ایسا گڑھ بڑھ کر رہا ہے ملٹی آرگن فیلیور کی طرف جا سکتے ہیں کڈنی بھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہی ہے ہارٹ کی پمپنگ بھی ٹھیک نہیں ہے تو ہم اسے پہلے بتا دیں لیکن ہم نہیں بتا پاتے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ جبکہ 90% شاید مرتیوں کے قریب پہنچ چکے اپنے صدرسے کو لے کر آیا لیکن اسے لگتا ہے کی نہیں نہیں یہ بلکل اچھے تھے ambulance سے مجھ سے بات کر رہے تھے مجھ دو بار پانی مانگا لیکن hospital آتے ہی اگدم سے آنکھیں بند ہو گئی انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سب اجیان ہوتا ہے یہ ساری چیزیں بلکل آپ نے ٹھیک کہا پہلی چیز یہ کہتے بلکل صحیح کہ رہی ہم صرف پیسے کی لئے چیز نہیں 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 ہم رسپیکٹ اور سیفٹی دونوں میٹر کرتی ہے بلکل کی رسپیکٹ مل رہی ہے اور سیفٹی کے لئے بھی ہمارے من میں ہمارے پیرنٹس کے من میں ہمیشہ ایک ڈر بیٹھا ہے کہ ہم نے یہ پروفیشن کیوں چوز کیا اگر ہمیں نہ رسپیکٹ مل رہی ہے نہ سیفٹی مل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اتنی زیادہ ورکلوڈ مل رہی ہے آپ کے سوال کا میرے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے آپ نے پھر ایک بار مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اتنالک کرنا چاہیے کہ پیسے کے بارے میں ایک بڑی زبردست چیز ہے کہ پیسہ بڑی نامراد چیز ہے لیکن کمبخت یہ بات پیسہ کمانے کے بعد ہی معلوم پڑتی ہے دھن کے شکھر پر بیٹھ کر ہی دھن کی نرر تھکتہ کو تھوڑا ہندی ہے سمجھ پیسہ مانی کتنی یوزلیس ہے یہ پیسہ آنے کے بعد ہی معلوم پڑتا ہے اس کے پہلے کوئی آپشن نہیں ہے اس کے پہلے ہماری بلکل سٹاروینگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے مرے جاتے ہم پیسے کے لیے پیسہ 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 لیکن جب یہ پیسہ آتا ہے ہمیں لگتا ہے ہم اپنے لیے اچھی ہیلتھ نہیں خرید سکتے موکش نہیں خرید سکتے میں اکثر سپریچول گروز سے ملتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کئی لوگ آتے ہیں انہیں لگتا ہے پیسہ پیسہ پیرسیٹمول کی گولی ہے کہاں ان کو شانتھی کی گولی دیجئے ان کو تھوڑی دیر میں کول ہو جائیں گے نہیں ہے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے آپ نے بہت خوبصورت بات کی لیکن میں آپ بتاؤ کہ ڈاکٹر کی ریسپیکٹ اس دھرتی پر ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی آپ بلکل مت مایوس ہو یہ جب ان کا نمبر نہیں آتا ہے تو اس دے کے دن وہ واپس آتے ہیں تو وہ ڈاکٹر نہیں ملتے ہیں اور ان پوسٹ ہوگئے کوئی اور ڈاکٹر دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ وہ دوکٹر ہمیں اچھے سی ملتے ٹریٹ کرتے پتہ نہیں یہ ڈاکٹر کون ہے ہمیں ان سے ٹھیک نہیں ہو پائیں گے ان کے ملتے میں رہت ہے ہم نے پہلے ان دوکٹر سے چیک اپ کر رہے تو وہ ہمیں اچھے سے دیکھ پائیں گے تو ملتے دیماغ میں بیٹھ لکھ رکھیے ان سے ہم ٹھیک نہیں ہو پائیں گے تو میں چاہتی ہوں کہ نیماغ سے چیئے بہت اچھی بات ہے بہت ہی اچھی بات ہے اور دیکھیں اس کے لئے کچھ don't and do's ہونے چاہیے میں جب اس profession میں آیا سر دلی میں میں پہلے national news agency میں تھا UNI میں تو دلی میں ہماری training ہوئی تو ہمیں کیا سکھایا گیا دیکھیں بہت important بات آپ کو بتا رہا ہوں ہم سے کہا گیا کہ lower rung of the police یعنی ti level تک آپ کو بحث نہیں کرنی ہے وہ کہ might is right تو آپ کہ یہ بالکل صحیح ہے بھائی صاحب NSG کے commandos سینا کا lower rung ان سے کبھی بحث نہیں کرنا اور میں نے جیون میں میں ایک دو موقع پہ دیکھا کی میں نے پولیس کے head constable سے بحث کی میں نے کہ میرے پاس pass ہے جانے کیوں نہیں دے رہے پھر دوں گا پاس تیرہ ابھی پھر جا کے دکھانا تُو اندر اور میں ایڈیشنل ایس پی سے بات کی اس نے کہ چھوڑ دیجئے شرع جی فوگیٹ ایٹ آپ جائیے پلیس تو آپ کے لیے بھی کچھ don't and do ایسے ہوں گے اور مجھے لگتا ہے بننا چاہیے ہو پیشنٹ سے بات کرنا بھی ایک آرٹ ہے آپ محسوس کرتے ہوں ہوگے معاف کیجئے گا کئی لوگ کسی بھی پروفیشن میں ہوں ان کا اوریٹری اچھی ہے ان کا لیول سکل کم ہو لیکن اوریٹری اچھی ہونے سے وہ اچھے پترکار ہیں اچھے انجینئر ہیں میبھی اچھے ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں اور جو ڈاکٹر کم بولتا ہے تھوڑا سا سوچتا ہے میڈیسن تو میں دے رہا ہوں لیکن اچھا ڈاکٹر نہیں وہ بہت اچھے ارے میں بلکہ ٹھیک کر دوں گا آپ دوڑنے لگوگے چار دن لگیں آرے آپ کون سا اگزام ہے چلے جاؤ وہ ڈاکٹر پسند آتا ہے آپ کو لگتا ہے یہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے یہ تو کہہ رہا ہے ابھی تو آپ آف جا سکتے ہو چوتھے دن تو آف جوائن کر لوگے ایک سچ بول رہا ہے کم بول رہا ہے تو خراب ڈاکٹر ہو گیا اور ایک ایسے بول رہا ہے تو اس کا کوئی بیچ کا راستہ آپ کو نکالنا ہوگا بہت اچھا لگا آج کا ہمارا بولو بولو کا یہ اپیسوڈ یہ تک اگلی بار آپ سے پھر ملیں ایک نئے وشائے کے ساتھ اجازت دیجئے نمشکر